بسم اللہ الرحمن الرحیم امارتی اسلامیہ کی حکومت کو دو سال مکمل ہونے کے بوجود اگرچہ عالمی برادری مغرب بالخصوص امریکہ کے دباؤ کے وجہ سے امارتی اسلامیہ کو تسلیم نہ کر کے دنیا نے افغانوں کی حقوق سے انکار کیا لیکن گزشتہ دو سالوں میں امارتی اسلامیہ نے کپی حد تک نمائع کامیابیہ حاصل کی مثال کے طور پر امارتی اسلامیہ کی حکمرانے کے بعد ملک بر میں مثالی سلامتی کو یقینی بنایا گیا قتل، اغوا، بتخوری اور خوف کے جگہ خوشال زندگی، انصاب اور حفاظت نیلی اب ہر افغان بغیر کسی خوف کے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور کم سے کم واسائل اور سہولیات کے بوجود امارتی اسلامیہ نے ملک بر میں بھی مثال سیکورٹی کو یقینی بنایا ایک مضبوط مرگز حکومت کا قیام امارتی اسلامیہ کے ایک اور اہم کامیابی ہے اگرچہ قبضے کے دوران غیر ملکیوں نے سابقہ حکومت کو کافی مدد اور وسائل پراہم کیے لیکن ان رہنماوں کے پاس ایک گورنر اور مقام اہلکار کو برطرب کرنے کا اختیار اور منڈیٹ نہیں تھا لیکن امارتی اسلامیہ نے ملک کو دوبارہ زندہ کیا اور مقام جنگ جو اور طاقتور حکمران غائب ہوئے اور اب ایک مضبوط مرکزی حکومت پور ملک پر حکومت کر رہی ہے بین الاقوم اقتصاد فابندیوں کے علاوہ امارتی اسلامیہ کچھ اہم بنیاد دانچے کے منصوبے شورو کرنے کا انتظام کرتی ہے اور قومی بجٹ سے ان کی ماری اعانت کرتی ہے جن میں تیفہ کے نال منصوبہ، قشق ریتیل نکالنا، بعض شہرہوں کی تعمیر نو اور دیگر بہت سے اہم قومی منصوبے شامل ہیں امارتی اسلامیہ ملکی بنیاد دانچے کے ترقی کے لئے پرعظم ہے اور اپنے تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ملکی خودکفالت کے لئے کوشہ ہے ملکی معاشی صورتحال بھی بہتر ہوئی سالانہ برامدات کے سطحہ سات سو ملین ڈالر سے بڑھ کر تقریباً دو بلین ڈالر تک فون چکی ہے ڈالر کے مقابلے میں افغان کرنسی کے قدر مضبوط ہوئی اور مارکیٹوں میں مہنگائی میں کمی آئی عشائی ضرورت اور دیگر عشاء کی قیمتوں میں ماضی کے بنسبت کمی آئی ہے امارتی اسلام یعنی کرپشن اور منشیات کی خلاب جنگ کو محض ناری سے عملی اور ٹوس اقدامات میں بدل دیا قبضے کے دوران افغانستان کو بدنوان ممالک میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا تھا جہاں منشیات کی زیارہ پیداوار اور سمگلنگ ہو جاتی تھی لیکن اب کرپشن اور منشیات کے سرگرمیوں کے سطحہ کمترین سطحہ پر پہنچ چکی ہے موجودہ عدالتی نظام میں نائنصابی اور جبر کے جگہ عدل اور انصاب نہیں لی اب ہر شخص بغیر کسی خوف اور قیمت کی عدلیہ سے رجوع کر سکتا ہے اور اپنی حقوق محفوظ کر سکتا ہے یہ کامیابیہ محض نارے نہیں ہے بلکہ بدن اقومی میڈیا اور اہم اداروں نے اس کی تصدیق کی لیکن امارتی اسلامی کو یہاں نہیں رکنا چاہیے بلکہ اب غانستان کے پسماندہ معاشی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے امارتی اسلام یا اس ملک کو دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ایک خودکفیل اور ترقیاب تا ملک میں تبدیل کرنے کے لیے مسلسل محنت کرے اور مسلمان ممالک خاص طور پر پروڈوسی ممالک کے ساتھ اپنی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ